السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیر دیوانوں آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ نوویں اور دسویں کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں حدیث مبارکہ میں دس محرم الحرام کے روزے کی یعنی آشورے کی روزے کی بہت فضیلت آتی ہے چونکہ یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بہت سے اناماز سے مالا مال فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ماہ رمضان المبارک کے بعد تمام روزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ آشورے کا ہے تو دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں ساتھ ہی نوویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں اور اگر نو اور دس نہ رکھ سکیں تو دس اور گیارہ رکھیں لیکن ایک روزہ نہ رکھیں بلکہ دو روزے رکھیں فرمایا گیا کہ آشورے کے دن صرف ایک روزہ رکھنا مقروح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ محظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دس محرم الحرام کو مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے تھے تو آپ نے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات دی تھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبض و مان کے ساتھ دریائے نیل بہ آسانی پار کر گئے اور فرعون اپنے سنگی ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرب ہو گیا اس لئے ہم اظہار خوشی اور مسررت کے لئے دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے تو ہم بھی ضرور دس محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے لیکن اس میں بھی ہم ان کی مشابیت نہیں کریں گے یہ چونکہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایک روزے کا اور اضافہ کریں گے یعنی ہم نوویں اور دسویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ روزے رکھنے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ